بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ٹی وی مولانا انیس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا خادم قاری انیس الرحمن طاہر جنات اور جادو کے حوالے سے آج آپ کے سامنے میں اپنے مجربات پیش کرنے لگا ہوں آج کل اس طرح ہوتا ہے کہ ہر گھر میں واش روم ہیں اور ایک سے زیادہ ہے نیچے والے پوشن میں بھی دو تین واش روم ہوتے ہیں اوپر والے میں بھی دو تین واش روم ہوتے ہیں اور آج کل تو فیشن بنا ہوا ہے اٹیچ باتھروم کا کہ ہر کمرے کے ساتھ ایک اٹیچ باتھروم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو واش روم ہوتے ہیں بیت الخلا ہوتے ہیں یہ شیعتین کا گھر ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں جو شیعتین اور جنات رہتے ہیں وہ رہتے بھی غیر مسلم اور کافر ہیں جو ناپاک ہوتے ہیں چونکہ ناپاک جھبوں پر ناپاک چیزوں کا ہی ڈیرہ ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے اپنے گھر میں جنات کے ڈیرے بنائے ہوئے ہیں اگر آپ کے کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھروم ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے کمرے کے اندر جنات ہیں اور سو فیصد ہیں ہو نہیں سکتا کہ آپ کے کمرے میں جنات نہ ہو اگر آپ کے پاس اٹیچ باتھروم ہے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لئے دور دراز ایک میل دور دو میل دور باہر کھیتوں میں یا مخصوص جہگوں میں جاتے تھے اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ یہ گندگی باہر ہی جانے چاہیے ورنہ بیت الخلا میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ لازمن ہوتی ہیں اور جو بندہ بیت الخلا میں جانے سے پہلے دعا پڑتا ہے اور بیت الخلا میں سے نکلنے کے بعد دعا پڑتا ہے وہ ہی ان جنات وغیرہ کے حملوں سے بچ سکتا ہے آج آپ نے دیکھا ہے کہ ہر بندہ ڈپریشن کا ٹینشن کا اور دماغی بیماریوں کا دل کی بیماریوں کا میدے کے مسائل کا شکار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنات بیٹھے ہوئے ہیں یہ میدے میں بیٹھ جاتے ہیں یہ دل کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یہ رگوں میں دوڑتے ہیں اور یہ ہمارے دماغ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں ایک حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ یہ یہاں ناک کے اوپر جب ہم سوئے ہوتے ہیں ناک کے یہ نرمے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو یوں وہ ہمیں جکڑ لیتے ہیں ہر طرف سے اب ان سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کیا جائے اور وہ کیا ہے کہ جب بھی آپ بیت الخلا میں جائیں تو یہ دعا پڑھ کر جائیں اور جب باہر نکلے تو غفرانک اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے اٹیچ باتھروم ہیں تو آپ نے گھر میں ضرور دم کیا کرے ہفتے میں ایک مرتبہ ہر کونے میں یوں دائیں طرف سے شروع ہو جائیں ایک کونہ دو کونہ تین اور چار اس طریقے سے آپ ایک کونے میں آزان دیں کیونکہ آزان سے یہ چیزیں بھاگتی ہیں اور اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم آپ کو دم بھی بتاتے رہتے ہیں مزید بھی بتاتے رہیں گے انشاءاللہ تو آپ وہ دم بکھریں اور آزانیں بھی دیں تاکہ یہ چیزیں بھاگتی رہیں آپ خود بھی اور آپ کے بچے بھی ان چیزوں سے محفوظ رہیں میں آپ کو اب یہ زندگی کا ایک تجربہ بتا رہا ہوں ہمارے پاس ایک کیس آیا نوجوان کا انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اس کا پورے پاکستان میں علاج کروایا ہے لیکن اس کو دورہ ختم نہیں ہوتا ہے تو عجیب بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بیمار کہاں سے ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جب یہ بیت الخلا کے اندر جاتا ہے تو وہاں اس کو دورہ پڑ جاتا ہے اور جب باہر آتا ہے تو تین تین چار چار آدمیوں سے بھی وہ قابو نہیں آتا ہے اور بھاگتا ہے چیخیں مارتا ہے اور یہ جو ہے نا دانت کٹتا ہے اور اس نے ہمیں مارتا ہے نہ والد نہ بیوی نہ بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے یقین جانئے میں با خدا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کہا کہ بھئی میرے سامنے آپ بیت الخلا میں جائیں وہ کہنے لگے کہ یہ بیمار ہو جائے گا خارج صاحب آپ اس کو کیوں بھیج رہے ہیں میں نے کہا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں آج بیمار نہیں ہوگا میں نے اس کو تین مرتبہ یہ دعا پڑھائی بلند آواز سے اللہم اینی اعوذ بکا من الخبس والخبائس مطابق اس آدمی کا حصار ہو گیا حفاظت ہو گئے آپ یقین جانئے جب وہ بیت الخلا میں گیا اور وہاں سے ان کے اندر بیسن بھی موجود تھا پانی بھی موجود تھا اس نے اپنے موہ کو دھویا سابون لگایا اور بڑے اچھے طریقے سے تحارت حاصل کر کے وہ بیت الخلا سے باہر آ گیا وہ لوگ حیرانگی کے ساتھ مجھے دیکھنے لگے کہ یہ تو پچھلے چھے ماہ سے یہ مسئلہ ہے کہ یہ جب بھی بیت الخلا میں جاتا ہے تو بیمار نکلتا ہے تو میں نے ان کو پھر یہی مضمون سارا سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیت الخلا میں یہ چیزیں رہتی ہیں تو اگر آپ ان سے حفاظت چاہتے ہیں تو ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعا کا احتمام کرے ورنہ جیسے ہی ہم بیت الخلا میں جائیں گے تو یہ ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گے بچے جائیں گے ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ یہ ہمارے کمرے میں بھی آ جائیں گے ہمارے گھر میں بھی آ جائیں گے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کرنے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ